اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سی سائز ٹیورز کا چینل اور میرا نام ہے جی وقاس آج کے اس لیکچر کے اندر ہم بیسیکلی جس طرح آپ نے تھامنیل کی اوپر دیکھ بھی لیا ہوگا کہ ہم جو بیسیکلی پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ورکنگ آف اف سٹرکچر سی لینگویج ہم سی پروگرامنگ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اف سٹرکچر پیشلہ جو لیکچر تھا وہ تھا کنٹرول سٹرکچر کون گون سے ہوتے ہیں تو آج ہم اف سٹرکچر کے بارے میں پڑھیں گے اگر آپ چینل پر فاسٹ ایم آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اچھا جی یہ میں نے ایک بک سے ہی مطلب ایک تصویر بنائی ہے لیکچر پروائیڈ کرنے کے لیے آج میں طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی تو سامنے میں کیمرے کے نہیں آسکا تو بورٹ پہ ہی سمجھانا تھا دل تو بورٹ کرتا ہے کہ بورٹ پہ آپ کو پراپر خود لکھ کے سمجھائے جائے لیکن تھوڑی سی صحت کی وجہ سے آپ کو میری آواز میں بھی محسوس ہو رہا ہوگا تو سب سے پہلے آج اف سٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے اور اف سٹیٹمنٹ وید وان الٹرنیٹی یہ آئی ٹی کی بوک ہے جی سیکنیر کمپیوٹر سائنس کی تو اس میں یہ قویسٹن ہے کہ اف سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے یا یہ سوال اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اف سٹیٹمنٹ وید وان الٹرنیٹی الٹرنیٹی سے مراد کہ ایک ہی سٹیٹمنٹ جو کہ آپ لوگوں کو ٹرو سٹیٹمنٹ کی بحث پر ہی ملے گی کنڈیشن اس میں فالس والی آپشن اویلیبل نہیں ہوتی اس کی ورکنگ بتائیں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ اف جو ہے یہ چھوٹے لفظوں میں لکھا ہے because if is a keyword اور اسی لینگویج کے اندر کی ورڈ کی تعداد 32 ہے ان میں سے if بھی ایک کی ورڈ ہے if statement is a decision making statement اب اس کے اندر آپ decision لیتے ہیں on the basis of a certain statement if that statement is true the statements are executed and if the statement is false then nothing happens تو decision making structure ہے if structure جس کے اندر آپ statement کی بنیاد پر decision لیں گے it is a simplest form of selection construct باقی جو selection structures ہیں like if if else if else if else if and switch تین جو ہیں اس کے ساتھ جو اور ہیں ان کے نسبت سب سے آسان ہے جی it is used to execute or skip a statement اس کے اندر statement چلائی جاتی ہے یا ایک سے زیادہ statements چلائی جاتی ہیں یا skip کی جاتی ہیں on the basis of condition by checking a condition the condition is given as a relational expression جو condition ہوتی ہے وہ relational expression کی طور پر دی جاتی ہے اگر آپ نے میرے 9 chapter کے lectures اگر دیکھے ہیں تو اس کے اندر میں نے relational expression کی بارے میں بتایا ہوئے تو میں یہاں پہ left یا right side پہ آپ کو یہاں پہ link provide کر دوں گا آپ وہاں سے جا کے relational expression کی بارے میں جان سکتے ہیں تو condition جو ہے وہ relational expression کے طور پر دی جاتی ہے if the condition is true اگر وہ condition صحیح ہو the statement or set of statements after if statement is executed تو if statement کی جو condition ہے اس کے بعد وہ ساری statements چلا دی جاتی ہیں اگر condition ہو true اگر وہ false ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں چلیں گی کیونکہ false والی statements ہوگی نہیں اب آپ کہیں گے یہ کیسے پتا چلے گا اس کو سمجھانے کے لئے آپ یہ دیکھیں اس کا ہے syntax syntax یہ general form جسے کہتے ہیں جس میں یہ لکھا جاتے ہیں syntax ہوتا ہے طریقہ کار کسی بھی programming rules programming لکھنے کے لئے کچھ rules بنائے گئے ہیں ان کو syntax کہتے ہیں ہر programming کا اپنا syntax ہے تو if لکھتے ہیں if کے بعد آپ round bracket کے اندر condition لکھتے ہیں اور اس کے بعد اگر یہ single statement ہے تو پھر آپ کو brackets کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آگے statement terminator آپ نے استعمال کرنے جسے سیمی کالن کہتے ہیں اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے کہ condition کے آگے statement terminator لگائیں یا نہ لگائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ if کی condition کے بعد آپ statement terminator نہیں لگائیں گے the reason behind this کہ اگر آپ نے یہاں پہ statement terminator لگا دیا تو ہم آگے نہیں جا سکتے statement terminator کا نام سے ضرورت statement روک دیں تو یہاں پہ condition روک گی تو آگے کیسے چیک ہوگی that is why semi column is not used after the condition closing bracket یہ جو round کے close bracket ہو جس کے بعد آپ نے statement terminator کو استعمال بالکل نہیں کرنا آپ کہ رہے ہیں the above syntax is used for single statement a set of statements can also be made conditional آپ ایک سے زیادہ statements کو بھی یہاں لکھ سکتے ہیں تو اس case کے اندر جو statements ہوں گے وہ پھر bracket میں لکھیں گے اگر single ہوگی جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا تو آپ کو bracket لگانے کی ضرورت نہیں ہے part it is prefer کہ میں یہ کہ brackets لگا کے کام کیا کریں آپ کے لئے code سمجھ نہ اور next جو سامنے پڑھنے والا code ہوگا پڑھنے والے کے لئے بھی افثان نہیں ہو تو statements آپ جب ان brackets میں ایک سے زیادہ لکھتے ہیں تو وہ statements کلائی جاتی ہیں compound statements کیا کلائی جاتی ہیں compound statement یہ اگر ایک سے زیادہ statements ہو آپ انہیں نے کہا نا کہ these statements are written in curly brackets set of statements ایک سے زیادہ statements ہو گی تو compound statements ہو گی اف کی condition کے بعد تھوڑا سے نیچے چلتے ہے تو یہ اس کا flow chart diagram ہے اور اس flow chart diagram میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ یہ والا یہ میں نے آپ کو یہاں پہ orange color arrow کی اوپر select یہ ہے input input کے بعد condition چیک کی جائے گی یہ ساری ہے یہ condition چیک کی جائے گی اور اس کو میں remove کر دیتوں اس کو بھی تاکہ کہ آپ کے لئے نظر آئے یہ arrow ہے یہ input کر رہے condition دیکھ لیں diamond symbol میں ہوتی flow chart diagram میں اگر condition true ہے تو یہ statement چال دی گی اور اگر false ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا condition true ہے تو statement چلے گی اور false ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کا flow chart diagram تھا تو یہ بھی آپ دیکھ لیں syntax جو compound statement gave condition اور ایک سے زیادہ statement سب چلا سکتے اب اس کو ایک program کی لحاظ سے سمجھتے اس کو تھوڑا میں پیچھے کرتا ہوں تاکہ آپ کے لئے سمجھ نا آسان ہو جائے ایک program ہے 11.1 book IT کی series کی book کے اندر write a program ایک program لکھیں that input marks جس کے اندر آپ input کیا کریں student کے number and displays congratulations you have passed اور computer کی screen پر یہ لکھا آئے کہ آپ pass ہو گئے ہیں if the marks are forty or more ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ student کے number چالیس یا چالیس سے زیادہ ہو تو تب screen کی اوپر congratulations you have passed لکھا ہوا نظر آئیں اب یہ جو condition ہے اس کی بنیاد پر ہم نے پروگرام کو چلانے سب سے بنا سکتے یہ clear screen function کے لئے ہوتا ہے یہ نہ بھی لکھے تو مسئلہ نہیں ہے print f آپ کا output function ہے اور اس کے اندر bracket میں لکھا ہے enter your marks double comma میں اور یہ column ویسے لکھو ہوتا اور statement terminator end پہ یہ line کیا کرے گی enter your marks اسی طرح screen پہ لکھا آئے گا اور جو user input کرے گا اس کے لئے ہم scan f function کے اندر percent d format specifier use کریں گے تو format specifier کے ہوتے یہ lecture بھی آپ کو provide کر دیں گے ویسے اندر اور end marks مطلب end variable سے پہلے اس لئے لگا ہے کہ address of that variable مہا پہ input ہو جائے گا if marks is greater than equal to 40 اگر وہ marks جو بھی user نے لکھے ہوں گے اگر وہ 40 سے زیادہ یا 40 کے برابر ہیں تو screen پہ کیا print ہو congratulations you have passed یہ screen پہ congratulations you have passed ہم print f کی مدد سے کر رہے ہیں لیکن یہ تاب بھی ہوگا جب جو بھی marks input کی ہوں گے وہ 40 سے زیادہ یا اس کے برابر ہوں گے باہر ہم نے if لگا لیکن اگر کام ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس پروگرام کے اندر جب نمبر 40 سے کام ہوں گے تو کچھ بھی اس پروگرام میں نہیں ہوگا ٹھیک یہ بھی تو ہو سکتا کہ سٹوڈنٹ 49 لگ دے 35 لگ دے 30 یا 35 لگ دے تو پھر کیا ہوگا تو یہ پروگرام تو کچھ نہیں کرے گا تو یہ تو if selection کا disadvantage بھی ہے اس کو استعمال ہی بہت کم کی جاتا ہے ایک اور ایک سمجھتے ہیں اور اس کے بعد لیکچر کو ختم کرتے ہیں ایک پروگرام ہے جس کے اندر آپ نے دو نمبر انپٹ کر لے ہیں آپ پر پوچ رہے گیٹ کریکٹر کیلئے ہوتا ہے کہ اگر کچھ کمپائلرز ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی بورڈ سے کی پریس نہ کریں تو سکرین جو ہے وہ اس کو رکنے کے لیے تا کے بعد میں یوزر کی بورڈ سے کوئی کی پریس کرے تب سکرین کلوز ہو تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں کچھ کمپائلرز میں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی آج کل اس طرح دیف سی پلس پلس تو write a program that inputs to number ایک program جس دو number آپ نے input کرنے ہے and finds output چلا گئے دکھا ہے لے آپ program کو چلیں گے تو output اور ہو گی تو یہ main function لکھا دو numbers input کرنے تو a b do variable بنا لئے interry number a ہو گیا اور interry number b ہو گیا scan f کے مدد سے input ہو گیا اب یہاں پہ condition لگا رہے کہ پہلا number a کے تو پہلا number کو multiply کریں پہلے number سے کیا b کے برابر ہے یہ دو equal کے symbol use ہو رہے ہیں یہ دو equal کے symbol comparison کے لئے c programming میں استعمال کیے جاتے ہیں compare کیا جا رہا ہے موازنہ کیا جا رہا ہے کہ اگر پہلے number کو multiply کریں پہلے نمبر کے ساتھ کیا وہ b کے برابر ہے اگر وہ برابر ہے تو پھر second number is care of first number اگر وہ نہ برابر ہو تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس program میں صرف وہی statement چلے گی جو صحیح ہوگی condition اگر condition فالس ہوگی تو اس program میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ تھا جی ہوگا سیمپل ایف structure کے بارے میں پھر بھی اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کوئی چیز آپ کی ذہن میں نہیں بیٹھی تو آپ comments کا اندر پوچھ رکھتے ہیں پھر انشاءاللہ next video کے اندر بلکل خود میں سامنے live ہوں گا اور board پھر انشاءاللہ آپ کو lecture پروائیڈ کروں گا آج کے لئے تھوڑے سے معذرت طبیعت خراب تھی انشاءاللہ next lecture میں آپ کو ملتے ہیں میں نے کہا lecture کل بھی نہیں اپلوڈ کیا آج اپلوڈ کرتا ہوں لیکن اگر آج بھی اپلوڈ نہ کرتا تو یہ زیادتی تھی آپ لوگ کے ساتھ لیکن پھر بھی میں نے کہا جیسے بھی ہے lecture پروائیڈ کرنا چاہئے تو ویڈیو اگر پسند ہے تو ویڈیو شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کریں انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ سے ملقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ